موسیقی السلام علیکم ویوریز کیسے ہیں آپ سب لوگ میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو اپنے زمان میں رکھیں ہر مسئیبت ہر پریشانی سے اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائیں اللہ پاک ہم سب کو ناغانی آفت سے بچائیں آمین سمم آمین حدیث کا مفہوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد فرمایا جس نے صبح کی نماز پڑھی وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت اور اہد میں آ گیا اللہ پاک ہم سب کو پانچ وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق قطع فرمائیں آمین سمم آمین آج ہم بنائیں گے مزیدار سی ڈابا اسٹائل آلو پالک کی سبزی جلے دیکھتے ہوں اس کے لئے ہمیں کن چیزوں کی ضرور پڑھیں گی آلو میں نے لیا ہے آدھر کلو کے برابر اس طرح سے اس کو میں نے کیوپ میں کاٹ لیا ہے ایک ہر دینے کی گھڑی ڈالیں گے ہم اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے آلو پالک میں اور پالک میں نے لیا ہے ایک کلو کے برابر اس کو ساپ کر کے دھو کے کاٹ لیا ہے اور تمائٹر میں نے لیے ہیں دو ادھر لیے ہیں ایک میں نے تمائٹر لیا ہے بڑے سائز کا لال تمائٹر اور ایک ہرہ تمائٹر لیا ہے آپ لوگ چاہیں تو دونوں لال بھی لے سکتے ہیں پیاز میں نے درمیان سائز کی لئے ہے اس طرح سے اس کو اوملیٹ کٹ میں کٹ لیا ہے حلدی میں نے لئے ہے ہاف ٹی سپون پلسن کی میں نے ایک پوری پوتی لیا ہے اس کو اس طرح سے بارے بارے چاپ کر لیا ہے یہ لال مرچے لئے ہیں پانچ چہ ادد ہے یہ ہری مرچے ہیں یہ پانچ چہ ادد ہے یہ آپ لوگ اپنے حساب سے اپنے ٹیس کے مطابق لے سکتے ہیں اپنے ٹیس کے مطابق نہیں ہے زیرہ ہے یہ 1 ٹی سپون نمک خز بزائی کا پساوہ دھنیاں 1 ٹی سپون گرم مسالہ 1 ٹی سپون کٹیو مرچے 1 ٹی سپون اور مرچے آپ لوگ اپنے ٹیس کے ساتھ سکتے ہیں یہ میں اپنے ٹیس کے مطابق ڈالیے ہیں اور یہ چیزیں ہیں یہ لسل مرچے اور زیرہ یہ سب ہم بگار میں ڈالیں گے اور پیاز اور میں ڈال دیا کڑھائی میں تھوڑا سا زیادہ ڈالیں گے تقریباً ڈائی سپون مرکے ڈال لائے کیونکہ سبزی میں تھوڑا سا آئل اچھا لگتا ہے آپ لوگ کو نہیں ڈالنا تو آپ لوگ کم کر لیجئے گا اس میں لسل ڈال دوں گی اور یہ مرچے جہاں یہ بھی ٹوڑ کے ڈال دوں گی زیرہ مرچہ ڈال دیں گے سب چیزیں ایک ساتھ فرائی ہو جائیں گے بھون جائیں گے ہماری پیاز کروی کریں گے ہمارا لسلrazن اور مرچے بھی ٹھوڑا کریں پیاز ، پیاز what we have to say کھ prisons ڈال جائیں گے اس نے تھوڑا سا پینک کر Choices ہو گیا ہمارا پیاز ڈال تو پیاز اور لفس پیاز ساتھ فرائی ہو جائیں گے تو اس کا کلر اب اتنے دیہ تک فرائی کرنا ہے کہ یہ پیاز جو ہماری تھوڑی براؤن ہو جائے ہلکل کا کلر آنے رہے جائے دیکھیں تقریباً پانچ منٹ ہو گئے اس کو فرائی کرتے ہوئے آیلو پیاز اور لسن کو اور یہ دیکھیں اچھا سا بات اس نے ہی کلر چاہیے ہماری بہت زیادہ ڈاک کر رہے گے تو سبزی ہماری میٹھی میٹھی ہو جاتی ہے سبزی ہماری میٹھی ہماری میٹھے ہیں بہت زیادہ ڈال دیں گے چند سیکنے کے ریے اس کے ساتھ بھی فرائی کریں گے ساتھ ہماری ملتہ ہماری میٹھے دیں گے کوٹیل میٹھے نمک کے سوا دھنیا حل دی آشان سے میچ کر دیں گے ملکلی میں اس کو پانی بھی نہیں ڈالا ہے اس کے ساتھ ہی اب یہ ٹیمارٹر یہیں ڈالیں گے ٹیمارٹر ڈال گئے میں ایک ملکلی میں نے اور بھول دیا اس کو اب اس میں پالک ڈال دیں گے ٹیمارٹر توڑے کو جو رہے گئے اس کے ساتھ ہی گل جائے گیا پالک ڈال دی ہم نے اور اس سارا کام میں نے تیز آج پکیا ہے اب میں ابھی بھی آج تیز ہی رکھوں گی اس کو ڈھککے ایک منٹ کے لیے ایک دو منٹ کے لیے اس کو ڈھک دوں گی جو اس میں اسٹیم آ دے گے تو پھر دکھاتے ہوں گے دو ستین منٹ ہو گئے دیکھیں آرام سے پانی اس کا جو ہر پوشت ہو گئے اور ملکل یہ بیٹھ گیا ہے ہم نے انہوں پر سارا ہم لوگ یہ ڈالتے ہیں کبھی یہ ملانے میں پریشانی ہوتی ہے اب اس طرح سے آرام سے مکس ہو جائے گا وہ پالک دھو گئے اچھی طرح سے پہلے اس کو کسی چھنی بغیرہ میں کر کے رکھ دیں گے آرام سے پھر پانی جلدی سے خوش کر جاتا ہے ورنہا تو باپ کو پتا ہے کہ پالک میں کتنا پانی ہوتا ہے وہ پکانا پھر مشکل جاتا ہے اس سارے یہ پادیات تو اس کے خطم جاتی ہے جہاں ہم اس طرح سے چھنی میں ڈال کے پانی رکھ دیں گے اس کا ایتھار دیں گے تو بہت جلدی سے پک جائے گا یہ دیکھیں کہ جلدی سے پک گیا یہ بریسکو میں آلو بھی ہمارے تقریبا یہ دیکھیں گل چکے ہیں سریم فرائی کیے تھے ہم نے جو سیمیں ہمارے 80% آلو گل چکے تھے اب یہ 20% ہمارے اس میں پالک کے ساتھ ہو جائیں گے بریسکو اب میں ال کی آنچ پہ رکھ دوں گی دم پہ دس منٹ کے لیے پھر آگے دکھاتے گے دیکھیں پانچ منٹ ہو گئے پھنتے ہوئے اور تیل بھی ہمارا سبز میں سے آگیا ہے اب اس میں ہم ڈالیں گے جو ہماری چیزیں رہ گئی بھی گرمہ سارا رہی ہے تھا اور یہ ہر دھنیاں ہم سارا 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 یہ ہمارے کچھے سے مکس کر دیا اور اب دائرہ میں ڈھابا اس چاہر بنائی آلو والا کی سبزی تو اس میں مکھن نہ ہو اسے تو ہوئی نہیں سکتا مکھن جو ہے اس کا مزہ جو ہے تو بھالا کر دے گا آلو پالک دو منٹ کے لیسے میں دمپے نہ کر رہی ہوں پھر لیش آؤٹ کر دکھاتے ہیں مزیدار سا ہمارا ڈھابا اسٹائل آلو پالک ماشاءاللہ سے تیار ہو گیا اور بہت مزے گا بنا ہے اس کو ہم نے مکھن کے ساتھ ہی سرف کیا ہے اس کو آپ پراتو کے ساتھ چپاتی کے ساتھ کھا سکتے ہیں اور ضرور ٹرائی کیجئے گا میری یہ ریسپی میری ریسپی آپ کو پسند آتی ہیں تو ان کو لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے اور بے لائکنگ کو دبانہ مت بولیے میرے انسٹرگرام کو فولو کیجئے اپنا بہت زیادہ خیال لکھے گا مجھے دعاوں میں یاد لکھے گا اللہ حافظ